جڑا کسی دا پہ عدب تے مصتحق نہیں سارے انہ ادب کرنہ والا بڑھا ہے حسن الحمدللہ ابھی عدب بھی عدب کرنے ہاں امام العبی آہ اونہ تو تسدکے باری جائیے حضور دی آل پاک دا عدب کرنے ہاں حضور دی اصحاب پاک دا عدب کرنے ہاں سرکار دی امت اولیاء دا عدب کرنے ہاں اپنے پیلو مرشد دا عدب کرنے ہاں اپنے والدین دا عدب کرنے ہاں مستادہ عدب کرنا والا رب نے سانو پیدا فرمایا حسین آل سطح جوال حلوی پریلی ڈکیلے جوڑتے میں کہنا حسین کسے تھے بھی عدب تھے مستادہ آج بھی تک لو کہیں ہوں تھے چہرے کے بلاں برجائے ہوئیں پھر دلکہ انہوں تھے چہرے برجائے ہوئیں تو سنیاں تھے بچے تھے بچی تو لیکن آتے بزرگاں تاک ہر چہرے تھے مسکرہ آٹے کیوں مسکرہ آٹے کہ قبلی والدی ولادہ تھے میں کہلی سبانہ تا نہیں ترکاج میں سبانہ آٹے اے ویسے تو ڈائٹ ریس ریک انٹر بولنا اور آتی بھی میں جنا گلا چار بجے میں گھر پوچھا ستے ہیں ستے ہیں کوئی بھی میں کیوں تو اس تو بہت سواندھر ٹائم کی نہیں ہے میں تو سکھ بولا رہا ہے میں کامی دیر نہ آکے بیٹھے وایا الحمدللہ خوبصورت چہرے میں انہوں نظر آرہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ دے چہرے انہوں مسکرہ آٹے رکھے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین نہیں رہے لگے میرے مصطفان صدقہ ہے میرا نام انشاءاللہ تعالیٰ عرور دے صدقے سنو خوشیاں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تی رحمت و ناومید نہیں ہونا اللہ نے فرمایا میری رحمت و ناومید نہ ہو اسی قصدی رحمت و ناومید نہیں آنے عرور دے یومی بیرات یسی اللہ نے گھر میں اندر بیٹھ کے دعا کرنیا میرے مولا اپنے محبوب دس صدقے سنو نیک حکمران تافرا سب آپ کو آمین اللہ نے سنو نیک حکمران تافرا اللہ کے خزانے دے اندر کوئی کمی ہونے ساڑھے وچوں کوئی بندہ پیدا 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 ہے ساڑھے وچوں نے اٹھانا ہے جو میں بابا خادم رسلی آیا سبا اللہ سبا اللہ اپنے اٹھانا ہے چو پیدا کر دینا ہے ہونے تھی زندگی تھوڑی ہی رامنے جڑی دیتی پر جڑا امتنو سبق پڑھا گئے نا اللہ سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ سبا اللہ سباiser سبا اللہ سبا اللہ میری سبا اللہ چنا ان کو تلے قدہ گھنٹا تو صاحب کے قیادے یومی ملاد مڑھ مڑھ کے جمعہ نہیں آنا یہ اتفاق نہیں میں اپنی مسیح چھوڑ کے آیا ہوں میں نے فائرہ ان صاحب مہرکول کئی مالک ہیں چار منزلہ مسجد کھل ہونی بار روڑ کے صفحہ لگتی ہیں میں سوچنا پتہ نہیں میرے نمازیہ تکے گودھا گئی عزیم دن آجی تھوڑا جو بیٹھے واسطے دو بجے پڑھ لیئے آجی توجہ فرما ساڑھے کو لکھوش دیں جی ایلاد منانا کتھے لکھے بہت زیادہ اطراض ای اونا میں بڑھا عیدہ پیٹھی کرنا بہت زیادہ اطراض ای اونا کہ اسلام دے اندر صرف دو عیدان کیا آپ نے دو عیدان دو عیدان ایک عید الفطر ایک عید اطرحام یعنی نکی عید آپ نے بولی بولی ہے نکی عید مردی عید یہ بابیہ کہتے ہیں جنابے والا سنیا نے تیسری عید کتھو کٹ دی ہسی آسنا جشنے اید اید مراد النبی توجہ فرماؤ مسلمان کہتے ہیں جی تیسری عید انا کتھو کٹ دی بہت کیا ایک اور عید بھی ہے پہلے توجہ فرماؤ لفظ جڑا اید اید جس تبینہ ہے او خوشی جیڑی بار بار لاٹ کے آئے عید تبینہ او خوشی جیڑی اید او خوشی یہ خوشی بنانا تو عید کو خوشی جیڑی بار بار لاٹ کے آئے نکی عید بھی ہر سال آنی ہے بڑی عید بھی ہر سال آنی ہے توجہ فرماؤ کہتے ہیں جی تیسری عید عید بلا دن نبی اے سنیا نے کتھو کٹ لئی میں کہا تیسری عید یہ نفذ عید قرآن چھے لفظ عید بھی اگلہ نوٹ کرو بشا قرآن نے امنا جیل اللہ تبینہ فرماؤ سورہ مائدہ سورت مائدہ ارمیت مائدہ دستر خان دستر خان مائدہ اور قرآن ستما پارا قرآن مجید ستما 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 پارا سورت مائدہ توجہ فرماؤ حضرت عیسیٰ پہ دعا موجود قرآن نے حضرت عیسیٰ اللہ جو اللہ رسول اللہ نبی انہیں دعا قرآن نے بیان کی تھی کہ ارمیتہ قرآن فرمایا ربنا انسل علینا مائدہ تم من سما میں ساتھا قرآن پڑھا اللہ نہیں کھڑھ لی جو میں اپنی قرآن نال پڑھا نال آف 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 قرآن آل حضرت اللہ میں ترین قار یہ قرآن توجہ فرما حضرت عیسیٰ اللہ نے دعا کی تی ربنا اے ساتھے پرورددار انزل علینا ساتھے تے نازل فرما ساتھے تے نازل فرما مائدہ تم من السما آسمانہ تو دسترخان نازل خالی دسترخان نہیں ہے دسترخان تو مراد پکے پکائے خانو اتھو نازل فرما آسمانہ تو بھیج ما اینا تم من السما آسمانہ تو دسترخان نازل فرما عیدا اگر کہ نفض عیدا عیدا لے اول نا و آخر نا مولا او دسترخان نازل فرما تاکہ ساڑھے اگلے اندیواز عید پچھلے آنے عید مڑ جائے وہ عید دن ہوئے گا جس نے تیری پار گار جو دسترخان تو نازل فرمائے میں قرآن دے الفاظ پر رہا عید لِ اول نا و آخر نا ساڑھے پہلے آنے بھی ساڑھے پچھلے آنے آنے عید ہو بھی جس دن بھی آمنا دا لالا آیا دن 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 کیونے آنے 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 خلاف آن آنے 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 آخو آج جمعہ جاتے میں آنے شلو کے آف دیں حضور نے فرما آئے آنے مصلم آنے جمعت المبارک نے فرمایا اور پھر سرکار نے اہمی فرمایا فرمایا جیڑی میری امت غریب تے مسکین دوستن انہاں دے واسد جمعت المبارک تے دن حاجتہ دے دیں حضور نے فرمایا جیڑے مسکین غریب لوگ ہیں پمزور لوگ سرکار نے فرمایا انہاں دے واسد جمعت المبارک تے دینا آجتی حسیت رکھتا ہے انہاں دے واسدے حاجتہ دے دے دو عیدان یہ باقی ہیں قرآن کے اوپیان بیان کر دیتے مصطفیٰ کے اوپیان بیان کر دیتے جمعت دا دن سال دے تمام دنہ میں چون بولو توجہ فرمایا سال دے تمام دنہ میں چون حفظ الدین سید الایام تمام دنہ دا سردار دن جمعت المبارک اور سال دیا تمام راتہ میں چون رات گیڑی افضلے شبے قدر بولے میں عرض کرنا شبے قدر انہاں انزلناہو فی لیلت القادر حضار مادی عبادت نالو افضلے توجہ فرماو انہاں انزلناہو فی لیلت القادر اللہ نے فرمایا بیشا قسا قرآن نو لیلت القدر قدر ماری نازل فرمایا وما عدراقما لیلت القادر تمہیں کیا خبر کہ لیلت القدر کیا حضور نے فرمایا سال دیا تمام راتہ میں اتنوں افضل رات رمضان میں آخری حجریں دیں تاک راتہ میں جڑی اور آتاں دیں ادھا میں نام لیلت القادر توجہ فرماو اگر انہوں قلمت دیاں گل جاتے حقیقتیں دیں اس تو بعد سال دے بارہ مہینے سال دے بارہ مہینے محرم صفر ربی الامر ربی الثانی جمادی الامر جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شعبان ذیکاس ذلحاج انہاں سال دے بارہ مہینے دیں جو حضور نے فرمایا جیڑا سب تم افضل مہینے اے او ربی الثان شریف او اور میرا نکھنا کسی فرموں کے انشاءاللہ تعالی ایمان تعالی ہوئے گا ربی الثان مبارک تمام مہینے نالوں افضل دنہ میں تمام دنہ ناصردار جماد المبارک راتہ میں تو سب تم افضل رات لیلت القادر توجہ کرو سرکار علیہ صلاة و سلام جمعہ والے دن دنیا تے نہیں آئے اللہ بھی سب تم افضل دن جمعہ دا حضور جمعہ والے دن دنیا تے تشریف نہیں لائے اور پھر راتہ میں جو افضل رات لیلت القادر حضور اس رات وہ بھی دنیا تے تشریف نہیں لائے سمجھو درہا جمعہ والے دن بھی سرکار نہیں آئے لیلت القادر بھی سرکار دنیا تے تشریف نہیں لائے اور ماہی رمضان مبارک جیڑا سارے مہینہ آئے افضل اس مہینے بھی سرکار دنیا تے حضور ایسے مہینے تے اندر آئے جیڑا ایک عام مہینہ سی ربیو نفل شریف عام مہینہ آیا اور سرکار ایسے دن ایسی رات تا انتخاب ہویا ایک عام رات ہی اتوار تا دن گدریا حکوم سوہار پیر کسی مہینے پیر تا دن چاڑے اسی رات ختم ہو رہی سی تے دن آرے اسی کملی والا دنیا تے تشریف سرکار جمعے والے دن نہیں آئے افضل دن سرکار رہی تل قدر نہیں آئے افضل دن افضل رات حضور باہی رمضان مبارک تے اندر نہیں آئے افضل مہینہ ہے کیا بجا ایک عام دن اور سال دن عام مہینے تے اندر حضور آئے عام رات سرکار آئے سرکار پہ آن تو پہلے عام ہے سرکار آگئے نا منتوجہ فرماو جیڑے اینہ موتر دین جیڑے اندراز کر دیں اگر عزور جمعے والے دن آن آن ان کہنا عزور حضور جمعہ بجان ملی آن کیونکہ جمعہ افضل دن اگر سرکار آن لائیڈ تل قدر ان آن آن عزور اگر آنا ماہی رمضان مبارک بیجے تے لوگ آکھنا جناب تکو رمضان افضل مہینہ آن اس مہینے تی بجان مہینے فضیلت ملی اللہ پاک نے اپنے محبوب نہ اس دن بیجا نہ اس رات بیجا نہ اس مہینے دن 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 لوگ جمعہ جمعہ دن 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 میرے محبوب فضیلت نہیں لیلت القدر دن 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 اور باہی رمضان مبارک دن مہینے تے رات دن 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 عزمت نسیم آن آن تکبیم رسال رسول اللہ آرے خلاف آن جا آرے حیدر آرے آپ جو موقعین ہیں مہتسین ہیں وہ فرما دے جو رسول اللہ کی بلادت کی رات ہے فرمایا لیلت القدر نال کی تفضل دیکھے آنکھے فرما دے کہ اس لیلت القدر نو قرآن آیا لیلت القدر نو قرآن ناظر ہویا اس اس رات نو صاحب قرآن دنیا تشریف لے آئے لیں اور یہ حقیقت ہے اگر حضور نہ ہوانا نہ جمعہ ہویا نہ جمعات ہویا نہ شب قدر ہویا نہ ربط قرآن نازل ہویا تشریف اے ربط کیا توجہ فرما ہو میں تو آڈے زوا پس پڑن لگ یا تشریف انسان جو دو ماتے مجود دیلنہ رائے نے پھر کھٹی پس لیتے ہیں جو حضرت امہ اون روپے کائنات نے پہلا فرمایا توجہ فرماو اوہ کائناتی ماں بن گئی حضرت آدم کائنات باپ بن گئے اے خیشت قبیل جنابی والا صرف پہچان واسنے میں تو اپنا شجرہ نصف پڑھا جا کے حضرت آدم نبینا علیہ السلام پہ جا کے روکے گا کیونکہ ساری اونات حضرت ولہ غریب بھی حضرت آدم دی اولاد عمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد رب کائنات نے پیدا فرمایا پیدا فرما انتوبار میرے رب نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن اے دیلے سبحان اللہ نے درکھا مرے تکبیر مرے رسول اللہ مرے خلافت مرے حیدنی ساڑھے قلے خراب نہیں ہوئے تو آنے قلے ہیتا دیل بولنڈا خراب نہیں ہوگی ایسی کو لانا سرکار نہ ملاتا پڑھنے یا توجہ کر رب کائنات نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن یا آدم اللہ کیا آکھے 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 صرف آدم نہیں نجڑے آتما اللہ آکھے اسے یا دے بڑا ڈلہ گول دے دردے ہو کسے کولوں میں یا نہیں آکھنا درہو چاہو کہ آکھے آکھے اللہ نے یا آدم بیلی کہتے نے جنابے والا حسی یا رسول اللہ نے کہنا حسا یا وہ سے آدم نہیں کہنا حسا یا دی نہیں کہنا میں کہا کیوں حکم مشرق ہو جاوا گے میں کہا اکلوں حتمان اکلوں حتمان کہہ انہیں حسی دے جنابے والا نہیں پکارا گے میں کہا تو نہ پکار رب کائناتا قرآن پڑھ میں تھا نو قرآن دیئے ایتا سنا لگیا حضرت آدم نبی کے نام علیہ السلام رب نے بتا پیتا فرمایا یا آدم نوٹ کرنا چلا جاؤ حضرت جنابے نو علیہ السلام بیواری آئی رب کائنات نے فرمایا یا آدم نو علیہ السلام حضرت جنابے ابراہیم خلیر اللہ دیواری آئی جدہ امدد امبیاء جناب ابراہیم خلیر اللہ دیواری آئی رب کائنات نے فرمایا یا آدم ابراہیم ابراہیم قد صدق تغویہ امہ کل حالک نجزل محسنین جنابے زکریہ علیہ السلام دیواری آئی رب کائنات نے فرمایا یا آدم یا آدم زکریہ حضرت پھر جنابی یخیہ علیہ السلام دیواری آئی خالق كائنات اللہ الاللہ نے فرمایا یا آدم یا آدم وس suit حضرت عیسیٰ رو اللہ دیواری آئی خالقِ تائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عیسیٰ بولے یا مشک پورا پران پڑے اللہ تبارک و تعالی نے جس بھی نبی تے رسول اللہ خطاب کی دانا اس کا اپنا نا لے کے مطابق یا آدم یا ابراہیم یا رو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریہ یا یفیٰ فرجت و قملی والے دیواری آئی سنو نبی اللہ ملال منان آلیا جدو سرکار دی واری آئی یاد رکھنا قرآن مجید قرآن حمید نے اندر حضورتہ اسم قرآنی جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چار واری قرآن چاہیا چار واری قرآن آلیا کتنی واری آیا اللہ اسم قرآنی محمد جناب محمد چار واری قرآن جناب نے نازل فرمایا کہ حضورتہ اسم احمد اللہ نے ہتواری نازل فرمایا چار واری قرآنی محمد چار واری حضورتہ اسم قرآنی محمد اور ایک واری اسم قرآنی احمد کتنے ہو گئے ہیں وہ تو پنج اور توجہ پر حضمت مصطفیٰ آلید آل امرہ میں ہر کلے ہیں رب کائنات نے جس بھی پیغمبر پہ جس بھی رسول دینا خطاب کی تا عوضہ ذاتی نا لے کہ اللہ تعالی نے خطاب ارمایا پر نبی پاک نمیلاد منان والے ہو جتو میرے تھے تیرے نبی دیواری آئی قرآن دے تیس پر پڑھ لے رب کائنات نے یا محمد کہہ کے نہیں پکا رہا یا احمد کہہ کے نہیں پکا رہا جتو سرکار دیواری آئی اللہ نے خطاب کی تا فرمایا یا ایوہ الرسول کتے میرے رب نے فرمایا یا ایوہ النبی کتے میرے رب نے فرمایا یا ایوہ النبی کتے میرے رب نے فرمایا یا ایوہ النبی کتے میرے رب نے فرمایا یا رسین اور کہیں میرے رب نے فرمایا تاہا اللہ نال ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ نام ہی نے اپنے معبود ہے کہ یا احمد یا محمد کہہ کے فرمایا نہیں کسی نہ کسی لقب نال فرمایا یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمیل یا ایوہ المدفر یاسین تاہا بولو یاسین تاہا نہیں نال ہے رب نے باقی پہ غمرہ دے نال ہے میرے رب نے فکاریا میں قرآن پڑھ رہا یہ ساڑھے واسطے پتا اللہ نے بھی حکم عطا کیتا ساڑھے واسطے ہتا نے کیڑا حکم ساتھو دیتا توجہ فرماو قرآن دا اٹھاروہ بارہ اللہ نے فرمایا یا ایوہ اپنے محبوب دا نال ہے کہ نہیں انہوں پکار دا اللہ نے فرمایا جی میں تسی ایک دوسرے دا نال ہے کہ نہیں بکار دا محبوب دا نال ہے کہ نہیں بکار دا قرآن لا تجعل دعا رسول بینکم کا دعا بارہ اللہ فرمایا جی میں تسی بار دے دوسرے دا ایوہ نور خان جی شمیل اللہ علی قلیم اللہ علی عزیز اللہ علی اللہ نے فرمایا میرے محبوب انہوں کس طرح میرے محبوب انہوں کس طرح حضور انہوں کس طرح بولانا چاہیے اللہ دا ادا پہاں مدر سے بولانے اللہ کس طرح انہوں نے محبوب انہوں جیون قصر کس طرح مفاتب ہوئی ہے سون درہ قوسِ سبدانی قصبِ ربانی شہبازِ لا مقانی کندیلِ نورانی الشیخ حضرتِ سیدنا عبدالقادر جی لعیب الحسنی والحسینی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ 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 حضور انہوں کتنا مقام دل کرنے کہاں فرما انہیں یا رسول اللہ کی انظر حالنا یا حبیب اللہ کی اسمہ قالنا ابھی پڑے یا رسول اللہ کی انظر حالنا ایم میں ہے اللہ کے رسول ساڑے ہاتھ نظرِ کرم فرماو عجر عصیبی کیوں نہیں کہئے یا رسول اللہ کی ملدر حالنا یا حبیب اللہ کی اسمہ قالنا یا رسول اللہ لوگ اچھا سید گزارش کریا ساڑی آگلہ سواد فرماو ساڑے ہاتھ راں فرماو ادھا ترجمہ میں ملکے پڑیئے یا رسول اللہ ملدر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ تعالنا انني فی بحر عم مغرب خود یدیسہ اللہ نا اشکالنا یا رسول اللہ ملدر حالنا یا رسول اللہ ملدر حالنا توجہ کر جنابی والا ملدر کریا خبی قائنات میں آدم علیہ السلام و سلام امہ ابانو جنہ دینل بھیدیا سبتو پہلے جنہ دینل حکم فرمایا یا آدم اسکن انتو سوجق الجنہ اللہ نے فرمایا اے آدم تسا تتواری زوجہ مطرمہ کتھے رہو انتا ولو جوکا الجنہ توسی بھی جنہ دے رہو تتواری بی 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 سمجھ رہا آری میری بولی اللہ نے بڑھا کے کچھے بھیجیا جنہ دے یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو گنتی ہو گئی جنہاں گناہ ہو گیا میں تو آئے اوٹری دیا پیغمبر گناہ نہیں کر دے پیغمبر گناہ تو پاک دے انبیاء گناہ تو پاک دے انبیاء گناہ نہیں کر دے میں تے رب دیا حکمت آسن رب دیا قدرتزان توجہ کر آدم رب نے پڑھایا کیوں گیا کہ سباس نے پڑھایایا قرآن نے پڑھ کے دیکھ کرمایا وَإِذَا قَالَ رَبُّ قَلِلْ مَلَائِكَ تِ انڈی جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَدِينَ اللہ کیا سباس تے اللہ نے تلیفہ پڑھایا انڈی جائلون اللہ نے فرشتے فرمایا ہو فرشتے ہو سنو میرا قطاب اللہ نے فرمایا میں زمین تے اپنا نیف بڑھا رہا ہوں اللہ اللہ نے پہلے ہی فرمایا آدم کی قدائش تو پہلے رب نے فرمایا میں اپنا نیف کتے بڑھا رہا پھر لارتے زمین تے اندر توجہ کر تو کہنا بھولو گئی تے ربدیاں خدرتان تے ربدیاں شام آج دنیا تے آدم ناوان آتے آج تُو نبی نا ملاد کے جو بنایا تے سرکار دنیا تے قسط لانا توجہ کرماؤ ربدیاں حکمتا رب نے پہلے ہی فرما دیتا میں جنت ہاں سے خنیفہ نہیں منایا انی جا علم فی الارض خنیفہ بے چک میں سمین تے اندر اپنا نیف بڑھا رہا اپنا خنیفہ بڑھا رہا آدم ناوان سلام نو بڑھا کہ جنت ہاں بھیجتا امہ ہوا نو جنت ہاں بھیجتا اگلا حکم فرمایا وقولا آمین آغا فاتن عیسو شکتو آ سلام عیسو شکتو آ عیسو شکتو آ اللہ آرہا آمین آن باہنی بولیا کہ بچہ سائیے کہ نہیں آئیے آمین آن سلام تبجھو دارا سٹوری ہیں ساڑھے کوئی نہیں بھی سٹوری ہیں سڑھا سوری ہیں سوڑھا سوری ہیں بھائی کو سڑھا نالیں آپ کو ایک علاق معاملہ آجرہ قرآن سوڑھا آمین آلوان پرانی مقتے دے رہے آ فرمایا جنت دے در جاؤ تو جتوں دل کردہ دے جنت دیا نیم تا کھاؤ فرمایا جتوں تو اڑا دل کردہ دے جنت دیا نیم تا کھاؤ پر ایک گال میری یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا حَازِ شَجَرَا اس درستان دے لیڑے آپ کی حکم فرمایا جتوں دل کردہ دے کھاؤ پر اے گیڑا دراست دینا لا تَقْرَبَا کس دے قریب ہو نا جائے ہو آزِ شَجَرَا اے اے گراب کس دے لیڑے نہیں جانا پھر آپ ہی دن پاس اتیس جاؤ ہم جو کہتے ہو اللہ بھی مردی کے بغیرے قطع کی حرکت نہیں میں اتھے آیا تے اللہ بھی مردی نہ لایا کسی آیا اتھے اللہ بھی اللہ بھی مردی نہ تکھر انا نخالی موڑتا ہاں یہ تو اللہ بھلالا میں تے پھر خالی موڑتا نہیں ہے توجہ کر فرمایا اس طرح کا دینے لے نہ جانا پر آدم علیہ السلام چلے گئے اوہ ترخت تا فر کھا لیا کنڈم نہ چلو دانا کھا لیا تے رب نے کتھے بیجیا بولو جنہ پہ تو کتھے بیجیا دنیا تے بیجیا تمنجو کر حضرت آدم نبی علیہ السلام نوسی لکھا دے شہر کولمبو دے کھول سر امدی پہاڑ پہ اتاریا حضرت امہ اوان جنابی والا جتہ دے اندر اتاریا دن سو سال تک آدم نبی علیہ السلام تو سلام رو دے رہے اترخت دا پھر کھا کے مولا میں نو ماف کر دے مولا میں نو ماف کر دے تن سو سال روئے آج اسی کناتے کنا کر دیا قدیش رمین کی دینا ساڑیاں اکھا میں جو ایک حاسو بھی نہیں نکلا بلکہ شرابہ پی کے آکڑنے جناب میں شراب کی تیئے میں جنابے حالات جوا کیتا ہے اتنا ہونا پہ میں فراد کیتا ہے میں ملاوڑ کیتی ہے دعوے حضور دنال غلامینا اے نبی پاپ نے غلامہ دے اے کامل نہیں ہوتے شرابہ پیانے جو اے کہتا فرادہ کرنے ملاوڑ کرنے اے حضور دے غلامہ دے کامل نئین ملاوڑ منانہ اے مقصد ہے کہ اصلا حضور دی اتباہ کرنی ہے حضور دی اطاعت کرنی ہے نبی پاپ بھی فرما برداری کرنی ہے کہ جی لوگوں ساڑھے پلے نمحہ دکھو نہیں ساڑھے پلے سچ کوئی نہیں شرابہ اسی پیئے قتل و بھارت اسی کریے فراد اسی کریے ماں باپ تی نافرمانی اسی کریے دسویں حضور دے غلامہ دا کامل خدا لی گزم نبی پاپ دے غلامہ دا کامل نہیں ہے رب کائنات نے دنیا تے حضرت آدم علیہ السلام نے بھیجیا کیونکہ دنیا واسطے بڑھایا سی سمین واسطے بڑھایا سی کہ آدم دنیا تے نہ ہوں دنیا تے دس حضور کے میں دنیا میں تے دو کے میں دنیا تے آنگے اے رب دیا قدرتا تے رب دیا شاہدانے آج دنیا تے آگایا حضور دیو جنال دائیوں تے سیرہ سجدے میں چلا کے پڑھ دیا سبحان ربی العالی اے دنیا تے آدمنا آنگے دو جا کے قبات اللہ دھتا محفو کے میں کردا حجرِ اسود دے بوسے کے میں لیتا سفان دے مربان دے جنوبے والا کے میں دوڑا لگانا اے راب بن کے آج دے عمر واسطے کے میں جانا روزہِ مصطفادی سیارت کے میں کردا آج دے آدم دنیا تے نعرہِ سارت نعرہِ فیدری نعرہِ دارے ختمِ نبوت نعرہِ دارے ختمِ نبوت آج دارے ختمِ نبوت آج دو جو پڑھ کے میں دنیا تے آدمنا ہے آدمنا ہے آدم رب نے جنمت واسطے نیسی بنایا رب نے ساری اب آرہاں اپنے محبوب آستے لگائیاں محبوب بھیجڑایاں اس دنیا تے توجہ فرواہاں اگلی گال چھوڑا ایک جنت رب نے پڑھائی رب نے پڑھائی ایک جنت رب نے محبوب نے پڑھائی پیانا اللہ سے رسولان اللہ ایک جنت اللہ نے پڑھائی ایک جنت اللہ دے بولو اللہ دے سوڑا محبوب نے پڑھائی سوڑا مہمی تاج دارے گولڑا شریف تا غلام صدے سامنے بیٹھا رب نے پڑھائی جنت سارے نوپتہ کدھے واسطے پڑھائی جنت کرنے واسطے اللہ پڑھائی بہتے واسطے آگنا اپنے محبوب دیا بڑھا میں قرآن کہ کدھے محبوب بڑھائی سوڑا رب کائنات نے فرمایا و بشیر اللہ دین آمنو و عمیل الصالحات ان لہم جنہ محبوب آپنے آن خوشکبری سنا ایمان والے آنو خوشکبری سنا ایمان والے اچھنگے کم کرو تو آنے واسطے میں ایک بڑھائی ایک جنت رب نے بنائی ایک جنت رب نے محبوب نے بنائی تو کائیں گا یارو جنت کے تھے وے میں کیا تینوں اللہ مدینہ نے جائے اللہ سب جو مدینہ نے جائے اج بھی اتھے لکھے ہو یا تینوں نگل آئے گا اپنی اکھنا نصیب پڑھ کے آیا حضور نے فرمایا ماں پہینہ بیٹی فرمایا جو میرا در ہے وہ ممبری اور جو میرا ممبر ہے مسجد نبی میں حضور نے فرمایا اوہ درمیانے چھے جتنی جگہ ہے روزہ تم میں ریاض جنہ اوہ جنتیں آپ آگا دے جو ایک جنت دباہ ہوئی ہے حضور نے پڑھائی ہے ماں پہینہ بیٹی و ممبری روزہ تم میں ریاض جنہ یہ جنت کس بڑھائی حضور نے بولوں کس بڑھائی مدینے میں کیا رنگا ہے آج تو مکہ میں ہے میں کسی نہیں کہہ لے آج مکہ دے اندر ہی پھر کوئر مکہ دے اندر ہے آج سارا مکہ دے اندر ہے حقے چلنا خود سے مدینے میں چکے دے سمجھے فرماو میں قرار کریا ایک جنت میرے رب نے پڑھائی دوسری جنت رب نے محبوب نے پڑھائی یا اللہ تُو کیا تُوہاں نے واسطے پڑھائی ہے غلامہ رسول اللہ نے غلامہ واسطے پڑھائی ہے یا اللہ پھر دے بڑھائی جو ساتھ احواز تے ہی عطا کر جنت فرمایا ایڈی سو کی نہیں ملنی یا اللہ کمیں جنت لے گا فرمایا پہلے تیرا روح گھڑا ہوگا اگر جو کھڑ دعوت تھے دوسری جنت رہے والے ہیں مسلمانہ رب نے فرمایا پہلے تیرے تیرے موت ہاں کیا ہوئے گی پھیرا بیرامانہ پیار چھوڑے گا ماں باپنا پیار چھوڑے گا بیوی بچیاں نہ پیار چھوڑنا پیار گا تیرے تے موت ہاں کیا ہوئے گی تیرے رشتے دار اس لوگ کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے منا منا مٹی دی اندر نفذ کر کے آنگے پھر ایک دل رائے گا میں دوبارہ کبرہ میں چھوڑا ہاں گا دوبارہ کبرہ میں چھوڑا ہاں گا فرمایا میری بارگاں تھی اندر میدانے معاشر دی اندر کو سب پہ چھوڑ آئے پھر اتھے بیزانے عمالے نکیاں تے پدیاں دو دیاں جان گیا رب نے فرمایا تے ہو گیا کمیا یہ بڑا لگا پیریڈ ہے پہلو موت پہلے موت ہے پھر جدو رب اٹھائے گا فرمایا میری بارگاں تھی اندر پہ چھوڑا ہے پھر میزانے عمال تے نکیاں تے پدیاں تے جدو سچ لے آڑ گے اگر تُو ہو گیا کمیا تے پھر میں تہموں جنت اپنے فضل تے کراؤنال عطا کراؤں گا اینج نہیں لگنی پیانے سرلا دوسری کے لے جنت دینی ہیں کملی بالے ہو دوسر کے جنت دینی ہیں کیا سب مر کے آنا ہیں فرمایا مرندی لوڑ کوئی نہیں سونے کپڑے پا کے آجا سنفہ میں چھتے لگا کے آجا داری تے کنگی پھیر کے آجا اکھا میں چھو سنما لگا کے آجا خوشبو لگا کے آجا تے پتھے آجا ہاں پہینا پہیتی و ممبری روزہ تم مرے آجا جنلا اس مقام تے میرے امتی آجا جنت جانے تے میں محمد جانا مرے آجا جنلا مرے آجا جنلا مرے آجا جنلا لگو کار کے دے میں گا اس آجا جنلا وہ کر کے دے میں گا پر میرا نبی آج بھی جنا میوالا پڑے گور بنا کے جنت میں تنسیر منظار قبری وجبت لہو شفاعتی حضور نے فرمایا جس نے میری قبر انور دن زیانت کی تیئے اس نے میں محمد شفاعت ماجب مرے آجا مرے آجا جنلا مرے آجا جنلا بارہ دے کمری والے دے دو مرے آجا جنلا پیڑ پہ دیئے تیرے موتیں بارہ مجدیں جتا ہم بارہ ربیوں لگو آجا سنیا تے چہرے گناب تے پھر وہاں کھڑتے تھے جو کملی والا ہے بولو کملی حضور کو بندہ جائے تھی بندہ جنتی بڑھتا ہے میں تو عزیزہ پڑھے ادور دیا ادور دیگری مند سارا کبری وجبت لہو شفاعتی فرمایا جس نے میری کبر انور دی زیانت کی تھی اس نے میری شفاعت شفاعت ادور نے کتے کرنی بولو ادور دیگر ادور دیگر ادور دیگر شفاعت نہیں کرے کہ میں آگر کتے لکھا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا میں آگر کتے لکھا آگر جی آیت کرسی جی لکھے کرے میں کہا ادی ایت نانا پڑھ سوڑ جا گیرے نہیں پڑھ مانزل لذی یشکو عندہ میں بھائی ڈڈیا تو اتھے مارے جڑا حفظ قرآن نہ ہوسی یا جنہوں آیا تو لکھر سیب نام پڑھنی آنڈی ہوسی تو زاڑے سامنے پڑھ مانزل لذی یشکو عندہ کون ہے جو اس کے آن کسی کی شفاعت کرے میں کہا اگر اگر کے بج میں مگر اس کے حکم کے ساتھ بولو اس کے حکم اس کا ہوگا شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی یہ بات یاد رکھیں حکم اس کا حکم ہے میں آپ کو سمجھاؤ جا سے رحمان اللہ یشکو عندہ کون ہے جو اس کے آن یعنی اللہ کے آن کسی کی شفاعت کرے آگے کیا ہے اللہ آگے کیا ہے اللہ بلکل اسی طرح جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ لا الہ اذا منہ کوئی الہ نہیں کوئی کے باطن میں لائق نہیں اللہ مگر کیا ہے اللہ اور جب ملا کے پڑھے گے تو الا اللہ لا الہ کوئی کے باطن میں لائق نہیں مگر اللہ اسی طرح ادھر بھی ہے منزل لذی یشکو عندہ کون ہے جو اس کے آن کسی کی شفاعت کرے اللہ بے اذنی مگر اسی کے حضور نے کیا فرمایا فرمایا اول شافہ و اول مشفا میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جو شفاعت کروں گا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول کی سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہی وہ پہلا ہوں جو شفاعت کروں گا اور میں ہی وہ پہلا ہوں جس کی شفاعت بولو اس وقت اس وقت میں حضور نے کرامی میرے پیر سید شاہد سیر و دین نصیر احمد اللہ تعالی لائے ہستانا آگیا بورا شریف افرمان دینے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے ملکے پڑیے نور آنکھوں میں چہروں پہ اس جہان دیگار نہیں کریں اس جہان دیگار کریں میدانِ معاشر دیگار کریں توجہ کر اٹھے بھی نبی پاہ دے خلامہ دے چہرے ہاتھے نور دے روشنی آنے آپ فرمانے میں یہ دو میدانِ معاشر سجے گا پڑے پڑے نبی آنکھے رسولہ دی امت ہوئی گی اُتھے بھی لے آقا دی امت ہوئی گی آپ فرمانے میں اس امت کی کی حال ہوئے گا آپ فرمانے میں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے مصطفیہ والوں کے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے اب کیوں نہ خوشیاں مناہیے ساریاں روڑ گاتے بارہ کمنی والے دی بجھے گا زم ملینے تبدو آنکھوں میں سرات و سرام میں مندن والے ہوں گے ابراہیم خریر اللہ دی امت ہوگی مصطفیہ والا دی امت ہوگی اس ساروح اللہ دی امت بھی ہوگی ایک لکھتے چو بیس آلار کم ہوگی نبیات رسولہ دی امت ہوگی لیکن اُنہ تمام لوگاں دے بچو میرے پیر جی کا دیدے اُنہ ساریاں دے بچو مصطفیہ والوں کے انداز میرالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز میرالے ہوں گے ہم بناہ گاروں کو سرکار سبھالے 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 ہوں گے جنبی وہ ہے جن کو ان کی شفاعت پر ہے یقین جنبی وہ ہے کہ جن کو ان کی شفاعت پر ہے یقین اور وہ جو مر کے ہیں جہنم کے حوالے ہوجہ جنبی وہ سرکارك ہوں گے آپ 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 موسیقی اگری شہر پڑھا تھے گامن میں پڑھئے گوڑ دو مرکلے ہیں موسیقی موسیقی آ خلد میں پیر خلد وانی جنت خلد میں سے کہتے ہیں جنت کو کبلا پیر جی آلی رحمہ فرمان دینے خلد میں پیر نظر آتی ہے خوشباشوں کی ہاں میری سرکار کے سب جانوالے ہوں گے میری سرکار کے سب جانوالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے اندازن رالے ہوں گے موسیقی 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 اللہ دبارک مطالعہ قرآن اس فرمایا لا اقسمو بہاتن بلد اے محبوب میں ہوں تیرے شہر مکہ دی قسمیں شہر مکہ دی قسمیں شہر مکہ دی قسمیں اللہ موسیقی موسیقی ملوح محبوب موسیقی 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 کاریا مسلمانہ سوچ کہ صحیح محبوب کتنا چنگا لگتا ہوگی محبوب کتنا پیارا لگتا ہوگی اسے محبوب کی اتباہ کرو اسے پیارے رسولتِ مطیع و فرمہ پردار بن جاؤ دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری ہے قبر میں بھی کامیابی قدم چونے گی اور انشاءاللہ میدانِ ماشر میں سرکار کی شفاعل نصیب ہوگی آج اسے اہل کرو کہ ہم اپنے نبی کی اتباہ کریں گے انشاءاللہ آج سے یہ اہل کرو کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباہ کریں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے یہ یاد رکھو دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کے بن جاؤ قبر میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے بن جاؤ میدانِ ماشر میں اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور میں سامنے جائیں تو شرمندہ نہ ہوں تو پھر وہ کام چھوڑ دو جن کاموں پر چھوڑنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہے وہ کام کرو جن کاموں پر کرنے کا حکم رسول اللہ نے ہمیں دیا قرآن بھی ہمیں یہی کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں نہیں وہ لے لو جس سے وہ منع فرمائے پس پس سے چھوڑ دو رک جاؤ منع ہو جاؤ سرکار میں ہمیں جھوڑ بولنے سے منع کیا پراد کرنے سے منع کیا ملابت کرنے سے منع کیا جوئے کھیلنے سے منع کیا پرائی کرنے سے منع کیا شرابیں پینے اور بیچنے سے منع کیا قتل و غارت کرنے سے منع کیا ایک دوسری کی مہن بیٹیوں پر نگاہ رکھنے سے منع کیا توجہ فرماؤ بچوں پر ظلم کرنے سے منع کیا اس حال سے رسول اللہ نے جنہ جنہ کمہ تو منع کیتا لیکن افسوس سے آج اسی معاشرے میں یہ کام چل رہے ہیں اسی کوئی چیز دیچڑی ہوئے نہ تھے اسی ہوتے عیب چھپانے ہیں حضور نے فرمایا عیب چھپایا نہ کرو اے عیب دسیا کرو میرا رب تو اڈی رو دیج برکت عطا خروا دیج آج اسی جو دلیل ہو رہے ہیں کیوں خار ہو رہے ہیں سب کچھ ساڑے پور موجود ہے اتنا سوڑا برابد سانو خطا کیتا جس خطن دے اندر سب کچھ موجود ہے سب کچھ ہون دے باوجود بھی مسلمان پریشان ہیں ایک بوران ختم ہوتا ہے دوسرا بوران ساڑے صرف چڑھ دا ہے اسی سیاسی لوگاں کے چون گانیاں کے نارے مارنیاں اے مصطفیٰ کے نارے ماراکار اے نارے دن کو کبرت بھی کام آنے ہیں میدان مارچر کے اندر بھی پاکڑی گا حضور نے فرمایا جس حالت کے اندر بندہ مرے گا بس آجت موت آئے گی اسی حالت کے اندر بندے مرے گا اگر سجدے میں چھ موت آئی تو سجدے دی حالت دی چھ موت آئی اگر ربوں میں چھ موت آئی ربوں دی حالت دی اندر بھتایا جائے گا اگر توافع قابع کر دیا موت آئی تو توافع قابع کر دیا رب اٹھائے گا اور لبیند یا رسول اللہ دے نارے ڈانوالے ہو میں تو انہوں کچھ خبری دینا حضور نے فرمانے یعنی شاندی روشنی اندر تو سسینے تے گولیاں کھاکے حضور دی ناموستی کھاکر جام شہادت نوش کی تے اور تو ہڈے علمہ تے نارے آئے لبائی اور تو ہڈے علمہ تے نارے آئے تاجدار ختم نبوت کال جی تو رب کبر ہے تو تو انہوں اٹھائے گا تو ہڈے علمہ تے اے ہی نارے ہونے نے تاجدار ختم نبوت حضور دی محمد حضور دی محمد اسوال تو ہڈے واسدے اسا ہاتھ کولان کی تے کہ ہاتھ کال قیامت آلے دادے رابنا لگلنا کرنگے پیار کال گوایاں دینگے توجہ پرماؤں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور دی محمد حضور دی رابنا لگلنا کرنگے حضور دی محمد موسیقی محمد سے وفاتون تو کھامتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلمتے یہ ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور میں یہ پیغام دیا کرتا ہوں کہ جیو تو ایسے جیو جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تو ہیں سلام کرے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ نے ہزارہ خوشیہ نصیب فرمائی بس بیان ختم ہو گیا عمد المبارک دن نے عصیب دن نے دبل ٹرپل خوشیہ روح اپنے سالو اتا کی دیا اور انفرادی طورتیں بھی دعا بنگیا کر اور اللہ نے پھرانتہ فرما اللہ کریمہ اپنے محروف تھی ملادہ دست گئی اور یا میں ملادہ دست گئی یا اللہ سوڑے تھی تو رحم فرما ارحم الراحمین ہے حضور نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا بنو کرو یا ارحم الراحمین میں سب سے پہتر رحم فرمانے والے ہم کے رحم ہم کے رحم فرما وہ سبتر ماں اسے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندے سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی کمی ہے تو ہم میں آئے ادھر کوئی کمی نہ اللہ کی بارگاہ میں کمی ہے نہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی ہے وہ دعا ضرور مانگا کرو انشاءاللہ تعالی میرا رب یہ دن پھیر دے گا یہ دن نہیں رہی گے ہمیں اس کی رحمت پر امید ہے ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہے اللہ حضور کے اس یوم منات کا صدق ساڑی حاضری قبول و منظور فرمائے اللہ پاہ ہر خان وادمو پجر عظیمت آف ربائی